دوستو میں عادل خان آزاد آپ دیکھ رہے ہیں دانیشن اترا کھنڈ میں جو انکیتہ بھنڈاری حتیہ کھنڈ ہوا ہے اس میں کئی نئے معاملے سامنے آئے ہیں ایک آر ایس اس نیتہ کا بیان سامنے آیا ہے جس کی بڑی فضیعت ہو رہی ہے انہوں نے اتنا بھدہ بیان دیا ہے انکیتہ کو لے کر ان کے پتہ کو لے کر کہ لوگ اب غصے سے اُبل پڑے ہیں اس کے علاوہ انکیتہ کے پتہ کا بھی بیان آیا ہے جنہوں نے بتایا ہے کہ ان کی اوپر بیجان جو ہے آروپ لگائے جا رہے ہیں انہیں برنام کرنے کی کوشش کی جارہی ہے اور ساتھ ہی اس کیس کو بھی دبانے کی کوشش کی جارہی ہے لیکن ان سب سے اہم جو ہم شروعات کر رہے ہیں اس بیان کے ساتھ جو آیا ہے اس ریزارڈ میں جو انکیتہ پلکت آریا کا جو ریزارڈ تھا جہاں جو انکیتہ کے ہتیا کی وجہ بن گیا کہا جا رہا ہے تو اس ریزارڈ کی ایک پور کرمچاری سامنے آئے جس نے بتایا ہے کہ پور منطری بیجے پی سرکار میں رہے وینود آریا کا بیٹا پلکت آریا کس طریقے سے اس ریزارڈ کو ایاشی کا اڈا بنا چکا تھا اور کس طریقے سے وہاں صرف اور صرف ایاشی ہوتی تھی جس کی وجہ سے ہی انکیتہ کا ہتیا کان بھی دیکھنے کو ملا ہے تو سب سے پہلے ہم اسی ویڈیو سے شروعات کرتے ہیں جسے شیئر کیا ہے یوگیتہ بھیانہ نے یوگیتہ بھیانہ نے لکھا ہے انٹی ریپ ایکٹیویسٹ ہیں آپ دیکھ رہے ہوں گے اس میں میرے آواز آ رہی ہے یہاں پر اسی پور کرمچاری کی یوگیتہ بھیانہ نے لکھا ہے کہ انکیتہ بھنڈاری سے پہلے ون انترہ ریزورٹ میں ہی کام کرنے والی ایک دوسری لڑکی نے بڑے دعوے کرتے ہوئے کہا کہ اس ریزورٹ میں لڑکیوں کے ساتھ غلط حرکت کی جاتی تھی گھنانی حرکت کی جاتی تھی اس ریزورٹ میں لڑکی لڑکیاں ہی آتے تھے اور کس کی آتے تھے پتہ نہیں لیکن ان کی انٹری نہیں کروائی جاتی تھی پل کے تاریا کے کہنے پر اور پل کے تاریا خود بھی ان کے ساتھ سویمک پول میں نہاتا تھا نشے بازی کرتا تھا شراب داروں کا دور چلتا تھا ایون گانجا اور دوسرے پرچبندر نشے بھی وہاں پر لیے جاتے تھے کیا ان سب تذیقوں ان گواہیوں کے بعد کیا اب بھی کیا اب بھی اتراکھن پولس کو اور ثبوت چاہیے ہیں حالانکہ وہ شخص گرفتار ہو چکا ہے لیکن کیا اب یہ ایک اور سٹرونگ کیس نہیں بن سکتا ہے اور کیا سرکار نے بلڈوزر چلاتے ہوئے کچھ جلبازی کر دی کہ بہت سے ثبوت مٹ گئے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ انکیتہ ہی نہیں کئی انکیتہوں کے ساتھ غلط ہوا ہوگا اس ریزورٹ میں اس کا اندیشہ جتایا تھا اور اب یہ گواہ جو نکل کر آئی ہیں سامنے اسی طرف اشارہ کر رہے ہیں انہیں سن لیجئے گھنونا کام ہوتا تھا لڑکیاں جو آتی تھے لڑکوں کے ساتھ انٹری نہیں ہوتی تھی شراب گانجا سب چلتا تھا ریزورٹ میں لڑکیوں کے ساتھ بہت گھنونی حرکتیں ہوتی تھی لڑکیاں آتی تھی ریزورٹ سے ریزورٹ میں تو مجھے انٹری منا کیا جاتا تھا کہ ان لوگوں کی انٹری نہیں کرو گی لڑکا لڑکیاں آتے تھے جاتا تو ان کے ساتھ بھی گھل مل جاتا تھا سویمنگ پول میں آتا تھا ان لوگوں کے ساتھ اور گانجا وغیرہ یہ سب نشے وغیرہ یہ سب کرتا تھا اپنے بی جے پی سرکار میں رہے پور منتری ونود آریا کے بیٹے پلکت آریا کے ریزورٹ کے جو کالے کانا میں تھے وہ سن لیے اب دیکھیں کہ انکیتہ کے پتا کیا گوہا لگا رہے ہیں وہ کہتے ہیں کیونکہ ان پر عاروب لگا ہے کہ انہوں نے انتیم سنسکار جو بیٹی کا کیا ہے وہ پیسے لے کر کیا ہے کیونکہ وہ مان نہیں رہتے کہ پیسے دو تب انتیم سنسکار کریں گے معاملہ کیے چڑھاتا وہ جانک باز کر میں ہیڈلائنے لے کی ہوئی کہتے ہیں کہ میں انکیتہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں لوگ کہہ رہے ہیں کہ میں نے پیسے لیے تب بیٹی کا انتیم سنسکار ہونے دیا لیکن یہ جھوٹ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ریزورٹ کا مالک دباؤ بنانی کے کوشش کر رہا تھا لیکن میں جھکا نہیں انہوں نے کہا کہ میں بیٹی کے لیے لڑا تھا اور لڑوں گا ان سے وہ کہتے ہیں کہ آپ گاؤں میں کسی سے بھی پوچھ لیجئے کہ انکیتہ کیسی لڑکی تھی آگے بڑھنے کے سپنے دیکھتی تھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ میں نے پیسے لے کر اس کا انتیم سنسکار کیا یہ صحیح نہیں ہے میں اس کی انکیتہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں اب انکیتہ کے ساتھ سپنے تھے جو پتہ کی جڑے ہوئے کہتے ہیں باروی میں اس کے نوازی پرسنٹ مارکس آئے تھے کومر سے پڑھائی کی تھی باروی کے بعد ہوتل مینیلمنٹ کا کورس کیا نرسنگ کا فارم بھرا تھا اس میں بھی پاس ہو گئی تھی پہلی سیلری آنے سے پہلے بیٹی کی لاش آگئی کتنے ہی میند سے پڑھائی ہوگا اس باپ نے شکل سے ہی بہت سمپنے پریوار کے نہیں دیکھتے ہیں انکیتہ کے پتہ بہت ادھار لیا ہوگا اب ایک شرمناک حرکت ہے کہ کس طریقے سے انکیتہ کے پتہ کو کرمنل گھوشت کر کے انکیتہ کے جو ہے وہ کریکٹر کا ہنن کیا جا رہا ہے اس کے کریکٹر کو کلانکت کیا جا رہا ہے رمیش بھٹ ہیں اور یہ پوٹ پر درکار رہ چکے ہیں نیوز نیشن میں انکر بھی تھے اس کے علاوہ یہ او ایس ڈی بھی رہے ہیں راوہ سرکار میں تو انہوں نے لکھا ہے کہ اس مانسکتہ سے کیسے لڑیں گے ایک پتہ جس نے ابھی ابھی اپنی انیس سال کی بیٹی کو کھو دیا ہو اس کے لیے ایسی بھارشا کا استعمال ہم کہاں جا رہے ہیں ہر اترا کھنڈی کو بیٹی کی شکشہ اور سرکشہ کے لیے کھڑا ہونا پڑے گا اور اس میں انہوں نے آر ایس ایس کے اوفیشل اکاؤنٹ کو ٹیک کرتے ہو لکھا ہے جسٹس فور انکیتہ بھنداری چکر کیا ہے کہ اس میں وپن کنوال نام کے ایک شخص کا انہوں نے ٹویٹ جو ہے فریس بک پوز جو ہے وہ شیئر کی ہے اور یہ مندہ راشف سمسی وک سنگھ سے ناتا رکھتا ہے اس کا پددکاری ہے حریپور کلاں دہرہ دون میں یہ پڑے پڑھائے ہیں رائے والا اترا کھنڈ میں رہتے ہیں رشی کے سی ہی ہیں اور انہوں نے پوسٹ کیا کریے اگر آپ وہ سنیں گے تو آپ کو گھن آئے گی جو ان کی قطعت پوسٹ ہے وہ یوں ہے کہ میں اس لیے کسی کینڈل مارچ یا بازار بند کرانے میں نہیں گیا جو باپ اور بھائیوں نیس سال کی لڑکی کی کمائی کھاتا ہو جس کی بیٹی اور بہن سنسان جنگل کے ریزارٹ میں کام کرتی ہو جہاں آیاشی ہوتی ہو کانڈ ہونے کے بعد جس باپ کو اس لڑکی کا جمعو والا فرنڈ آ کر آنکھیں کھولتا ہو سب سے بڑا گناہگار تو ایسی لڑکی کا باپ ہے جو کچھا دودھ بھوکے بلوں کے سامنے رکھ دے اس کے لیے کیا سڑکو پچھ چلانا جو بعد میں لڑکی کی لاش بھی بیج دے ہزاروں بھاوک بھائی بہنوں کو جھنڈ کر دیا سوری انہیں یاد ہوگا جو دلی میں جو دوہزار بارہ میں ہوا تھا تب بی جے پی اور آر ایسس والے سبھی لوگ سڑکو پر تھے وہ لڑکی رات میں بس میں تھی اپنے دوست کے ساتھ تھی اس کے دوست نے اس کی انصاف کی مانگ اٹھائی کیا تب یہ ایسا بولے تھے عمر تو ہوگی بچے تو ہوں گے نہیں تب ایسا انہوں نے لکھا تھا پتہ نہیں کسی بی جے پی آر ایسس والے نے ایسا لکھا تھا کیا یہ لڑکی کے کریکٹر کو خراب بتاتی ہے چیز کہ وہ ایک ریزارڈ میں کام کرتی ہیں تو پھر ایسے ریزارڈ کو لائسنس دینے والی سرکاروں کا کریکٹر کیا ہے وہ کس ماں سکتہ کے لوگ ہیں کس کریکٹر کے لوگ ہیں اس سرکار میں جو محلہ منتری ہیں محلہ ودائک ہیں وہ کس کریکٹر کی ہیں کیا انہیں بھی یہ سرٹیپیکٹ دیں گے ایسے لوگوں کو کیا جیل میں نہیں سڑھانا چاہیے جو اس طریقے کی بعد کسی محلہ کسی بچی کے بارے میں کرتے ہوں اس بچی کے بارے میں اس لڑکی کے بارے میں جو اب اس دنیا میں نہیں رہی انہوں نے اپنے پوسٹ میں ایک شبد بھی ہتیا کے آروپی کے بارے میں بہتری جنتہ پارٹی کے پور نیتہ کے بارے میں انہیں ایکسپل کر دیا گیا اس کانڈ کے بعد ان کے بارے میں نہیں لکھا ہے کیوں نہیں لکھا ہے کیا آپ سب کو سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ وہ ریزارڈ جنگل میں چل رہا تھا تو آپ کی سرکار کیا کر رہے ہیں سر اگر آپ نہیں رکھتے آر ایسے سے بھی ریپیس تعلق تو آپ اتنے جاگرک ناگرک ہونے کے باوجود کیا کر رہے ہیں سر شرم سے ڈوب کے مر جانا چاہیے ایسے لوگ جو پوسٹ کرتے ہیں ان لوگوں کو اس کے علاوہ دیکھ لیجئے کہ یہاں یوگیتہ بھیانہ نے ایک اور ویڈیو جو ہے وہ شیئر کیا ہے وہ لکھتے ہیں انکیتہ کی بیٹی انکیتہ کو انصاف دلانے کے لیے ہمیں سرکوں پر اترنا ہی ہوگا انکیتہ کے ہتیاروں کو فاسی دو تاکہ کوئی انکیتہ ایسی ہیوانیت کا شکار نہ ہو یہ انکیتہ کے لیے جلوس نکال رہے ہیں لوگ انصاف مانگ رہے ہیں اس بیٹی کے لیے جسے ہوس کے لیے مار ڈالا گیا محاویر سنگھ لکھتے ہیں ایک لڑکی جس کے ساتھ اتنا بڑا اپراد ہوا اس کی طلنا کچھے دوسرے کےول آر ایسے کی شاکھاؤں سے نکلے ہوئے تتھا کتھت سنسکاری لمپٹ ہی کر سکتے ہیں مہن بھاگوت کے سنسکاری گینگ کے لمپٹ صدر سے وپن کنوال کی انکیتہ بھنڈاری وہ اس کے پریوار کے لیے ابحض ربھاشہ دیکھئے وہ دیکھئے نا یہ سب سے بڑا گناہ گار تو اس لڑکی کا باپ ہے اس پوسٹ میں انہوں لکھا ہے باپ ہے جو کچھا دودھ بھوکے بلنوں کے سامنے رکھ دے اس کے لیے سڑکوں پر کیا چلانا جو بعد میں لڑکی کی لاش بھی بھیجتے ہزاروں بھاوک بھائے بہنوں کو جھنٹ کر دیا اب سمجھ رہے ہیں انہوں نے کچھا دودھ سے سنگیاں دی ہے اس بچی کی جو مر گئی کچھا دودھ لڑکیاں کچھا دودھ ہوتی ہیں آر ایسس کے نیتوں کی نظر میں خل مہن بھاگوت صاحب یا کسی سنگ کے بڑے پردادی کاری کو اس بارے میں بتانا تو چاہیے آج تک لکھتا ہے ایک کروڑ روپے نوکری اسمارک انکیتہ بھنڈاری کے پریوار نے سرکار کے سامنے رکھی نو مانگے کیا اس کے پروف ہیں آج تک کے پاس کہ انہوں نے مانگے رکھی ہیں پریوار کو دیکھیں نیچے لکھا ہے پریوار کیا چاہتا ہے انکیتہ کا پریوار کو ایک کروڑ روپے کی آرکھ سہتہ دی جائے انکیتہ کے نام پر گاؤں ملدی کی یہ ٹھیک ہے لیکن اس کے لیے لاش کے لیے پیسے لیے پتہ نہیں بیٹی پڑھاؤ بیٹی بھلچاؤں کئی مانگے ہیں ان کی جہاں یہ لکھا جاتا ہے اب آپ دیکھ لیجیے کہ کچھ ہیڈلائنز کیا کہتی ہیں اس کے اس میں آپ دیکھیں کہ انکیتہ مرڈر عزت گئی پد گیا بگڑیل بیٹے پلکت کا من نہ بڑھاتے تو یہ دن نہ دیکھتے انہوں داریا بیٹے کو گھر میں ہی اگر کابو کر لیتے تو یہ نوبت نہ آتی کہ جس پارٹی کے لیے سیوہ کی اس سے ایکس پیل ہونا پڑے اور اس پارٹی کو شنمندہ ہونا پڑے انہوں بھرت ٹائمز کی ایڈلائن تھی نیوز ایڈین کی ایڈلائن ہے انکیتہ کے پتہ نے کی ہرتیاروں کو فاسی دینے کی مانگ بولے ریزورٹ ڈہانے سے سبوٹ بھی نشٹ ہو گئے ہوں گے جو ہم پہلے سے کہتے آ رہے ہیں کہ اتنی جلدی ہر بڑی میں کم سے کم بلڈوزر نہیں چلانا چاہیے تھا امروزالہ کے ایڈلائن کے ایڈلائن کی جار پر ہردہ نے اٹھائے سوال ہردہ مطلب حریص شاوت پور مکہ منتری ہیں کانگریس کے نیتہ ہیں اتراکھنڈ کے انہوں نے سوال اٹھائے پور مکہ منتری حریص شاوت نے کہا انکیتہ ہاتھیا کانٹ کی جار پر کئی گمبی سوال اٹھائے گاؤں میں انکیتہ کے ماتا پتہ سے بات کی ان کی آشنکاؤں پر پراوط نے سرکار سے سنگیان لینے کی بات کی انہوں نے اندیشہ جاتایا کہ ریزورٹ پر بلڈوزہ چلوانے میں انہی کا حال تھا کیوں بلڈوزہ چلائے گیا اتنی جلدی کیا ضرورت تھی نیوز ٹونٹی فور لکھتے آئے انکیتہ کے پتہ نے کی آروپیوں کے انکاؤنٹر کی مانگ ڈی جی پی نے کیا وعدہ فاسی دلا کر مانگ ہوا جبکہ راج کے ڈی جی پی صاحب کے کئی فوٹو سامنے تہر رہے ہیں سوشن میڈیا میں جس میں وہ ونود آریا کے ساتھ گھنیشت سمبندوں کے طور پر دیکھ رہے ہیں سمبندیوں کے طور پر دیکھ رہے ہیں رشتے دار نہیں ہوں گے لیکن تعلقائل بہت اچھے ہیں لوگ یہ آروپ لگا رہے ہیں کہ ایسے میں کیسے کوئی پولیس صدیقاری نشپک شجاج کر سکتا ہے آج تک کی ہیڈلائنگ کہتی ریزورٹ آدھی رات کی سازش اور تین قاتل ایسے لکھی گئی انکیتہ بھنڈاری مرڈر کے اس کی سکرپ آپ کو سکرپ پڑھنی ہو تو آج تک ویب سائٹ پر جائیے لیکن آرسس کے نیتاؤں کے بیان اور انکیتہ کے معاملے میں جو ایک اور چشمدید آگئے چشمدید تو نہیں کہیں گے ایک اور پیڑت آگئی ہے اس ریزورٹ کی اور اس پلکت آریا کی دوارہ پرتالت کیوی لڑکی کیا اب اس بارے میں راجی سرکار اور راجی کی پولیس کچھ اور پہلوں سے بھی احجاج کرے گی بلڈوزا چلانے سے پہلے کیا یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ بہت سے ثبوت اس بلڈوزر کی وجہ سے ختم ہو جائیں گے بتائیے گا کومنٹ باکس میں جائیں